نمازکار سیون پلس ہیڈلائنز میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں سرپ جیت کور آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی پرمکھ سر کے اوپر نوشیر سیکٹر میں ایلوٹی پر دو آئی ای ڈی بلاس ایک میجر اور ایک جوان شہی گوڑا میں آگ لگنے سے دو گھر چار دکانے جلی لوگوں نے پردرشن کر مانگا ستھائی فائر سٹیشن جاری نوٹوں کے ساتھ تین گرفتار ایسو جی اور سینہ نے سنگھ ترود سے لگایا تھا ناکا اور پہاڑوں پر تازہ ترسپاری جمو شنگر ہائی ویڈ پر چرافک رکھا آج بارش کی چیفتار اور اب سمچال پستار سے جمو کشمیر کے راجعوری زلے کے نوشارہ علاقے کے لام سیکٹر میں دو آئی ای ڈی بلاسٹ میں ایک میجر سمیت دو جوان شہید ہو گئے اور دو انی جوان کھائل ہیں سینہ نے سوتروں کے انسار آتنکی کے اور سے ایلوزی پر آئی ای ڈی پلانٹ کیا گیا تھا تاکہ سینہ کے گشتی دل کو نشانہ بنایا جا سکے سینہ نے آئی ای ڈی بلاسٹ تتہا پاکستانی سینہ کے بیٹ حملے کو لے کر علاق جاری کیا ہے لام سیکٹر میں سینہ کی لام بٹالین کے تین جوان گشت کے دوران آئی ای ڈی بلاسٹ میں گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے تینوں کو اسپتال میں اپچار کیلئے لائے گیا ان میں سے ایک جوان نے دم توڑ دیا گھائل صوبے دار اور نائک کا اپچار جاری ہے اسی جگہ شام ایک اور آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا جس میں سینہ کے ایک میجر شہید ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ آئی ای ڈی بلاسٹ میں سینہ کے ایک جپسی پیوڑ گئی ہے شہید میجر کی پہچان ایس نائے اور جوان کی پہچان ریفل مین جیون گروں کے روپ میں ہوئی ہے زلہ ڈوڑا کے کہارا گاؤں میں شنیوار تڑکے آگزنی کی گھٹنا پیش آئی جس میں دو مکان اور چار دکانیں چل کر راک ہو گئے غنیمت یہ رہی کہ اس میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے حالانکہ اس گھٹنا کے بعد ستھانی لوگوں نے گندوہ تھاٹری مارک پر یاتا یات عورد کر پرشاستن کے خلاف زبردست پردرشن کیا ان کا کہنا تھا کہ ایک شیطر میں ستھائی فائر سٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے سمیں رہتے مدد نہیں مل پاتی جس کارن لوگوں کو بڑا نقصان چھیلنا پڑتا ہے گندوہ سبڈیویزن کے ادھین آنے والے اس گاؤں میں تڑکے ساڑے چار بجے جب آگ لگی تو کشیطر میں ہاہا کار بچ گیا ستھانی لوگوں نے ترنت اس کی جانکاری گندوہ فائر سٹیشن میں دی کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہونے کے کارن اگنی شمند دستے کو پہنچنے میں سمیں لگ گیا اتنی دیر میں دو مکان اور چار دکانے جل کر راک ہو گئیں سنکری جگہ میں مکان و دکانے ہونے کے کارن بھی اس آگ پر کابو پانے میں دکتیں پیش آئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ پہلا نہیں ہے جب فائر ٹینڈر کی دیری کے کارن اتنا نقصان ہوا ہے ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے لیکن پرشاسن وہاں پر ستھائی فائر سٹیشن نہیں بنا رہا راجعوری پولیس کی ایسو جی اور سینہ نے سینک ترود سے انٹرسٹیٹ فیک کرنسی ریکٹ کا بھانڈا فوڑ کر جالی نوٹوں کے ساتھ کشمیر کے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولیس اس معاملے کی گم بھیرتا سے چانچ کر رہی ہے جانکاری کے نصار راجعوری پولیس کی ایسو جی ٹیم نے ڈی ایس پی آپریشن پرنو مہاجن کے اگوائی میں سینہ کے ساتھ سینک ترود سے ناکہ لگا رکھا تھا مغل روڈ سے تھنہ منڈی کے منیال علاقے میں ناکے کے دوران کشمیر گھاٹی کی اور سے آ رہی ایک معروتی کار کو روکنا چاہا تو کار چالک نے ناکہ توڑ بھاگنے کا پریاس کیا ایسو جی اور سینہ کے ساتھ ارک جوانوں نے معروتی کار کو روک کر چالک سہیت کار میں سوار دو انے لوگوں کو دبوچ لیا کار چالک کی تلاشی لینے پر جالی نوٹ برامت کیے گئے ایسو جی اور سینہ نے چالک سے دو سو کے تین تالیس نکلی نوٹ اور پانسو کے تینہ نکلی نوٹ برامت کیے ہیں سینہ کے دوران پولیس نے تھنہ منڈی پولیس تھانے میں تینوں کے خلاف معاملہ درج کر آگے کیا روائی شروع کر دی ہے پولیس تینوں سے کڑی پوچھتاچ کر راجوری میں ان کے انیس ساتھیوں ونشیلی دوا تسکروں کے بارے میں پتہ لگانے میں جھٹی ہے ایس ایس پی راجوری جگل منحاس نے بتایا کہ پرارمبک جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تینوں راجوری اور پنچ سیماورتی زیلوں کے کچھ ڈرگس تسکروں کے سمپرک میں تھے فیک کرنسی کے اپیوگ کے ساتھ وہ ڈرگس کی سپلائی بھی کر رہے تھے یہ نارکو آتمپات ریکٹ کا ایک حصہ تھے کشمیر گھاٹی میں شنیوار سے تازہ پرفپاری شروع ہو گئی موسم بیبھا کے انسار رویوار سے موسم میں سدھار ہوگا ادھیکاری نے کہا کہ رات بھر بادل چھانے کے قارن جمعو کشمیر میں نیونتم تاپمان میں سدھار ہوا ہے جس سے شیط لہر کی ستیتی میں تھوڑی رہت ملی ہے شنگر میں نیونتم تاپمان 0-0.8 ڈگری سیلسس پہل گام میں 0-0.9 اور گلمرگ میں 0-2 آشاریہ 4 ڈگری سیلسس نیچے درج کیا گیا ہے جمعو شہر میں نیونتم تاپمان 8-5 ڈگری سیلسس کٹرہ میں 6-6 ڈگری سیلسس درج کیا گیا ہے کشمیر گھاٹی میں بھاری برف پاری کے چلتے شنگر جمعو راج مارک مغل روڈ شنگر لہ راج مارک اور گریس اور تنگدھار کی طرف جانے والے پہاڑی دروں والے مارک پن ہیں گلمرگ سونمرگ اور پیر پنجال اور پہل گام سہید اونچے پہاڑی علاقوں میں بھاری برف پاری ہوئی ہے پرشراسن نے شہر میں سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کرا دیا ہے آج سوامی بیویکانند جی کے 156 وے جنموت صرف تتھا سوامی بیویکانند میڈیکل میشن چیری ٹیبل اسپتال کے ستھاپنا دیوست کے اپلکشے میں راجے پال ستے پال ملک نے اسپتال کا دورہ کیا اس افزا پر راجے پال نے سوامی بیویکانند کو شتہ سومن اربیت کر شتہ جلی دی پترکاروں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے راجے پال نے کہا کہ شاہ فیصل نے آئے ای ایس کی نوکری سے استیفہ دیا یہ ان کا نیچی فیصلہ ہے پرنطو اگر وہ اپنے پت کی گریمہ کو سمجھتے تو ایسا نہیں کرتے سیما پر سنگش ویرام کے اولنگن پر بات کرتے ہوئے راجے پال نے کہا کہ پاکستان باکھ رہا ہوا ہے تدہ اسی لیے اس پرکار کے ہتھکنڈے آزمارا ہے پرنطو بھارتی سینہ ڈٹ کر ان کا مو توڑ جواب دے رہی ہے سرکاری نوکری میں تھے اس ڈیوٹی کو پورا کرتے جس کی شپت لی تھی اس کو پورا کرتے جو اپنی اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہا وہ آگے کیا کرے گا اس کا میں نہیں جانتا لیکن ان کی ڈیوٹی تھی ان کو بہت سممان ملا تھا سرکاری کام ان کے پاس تھا کرنے وہ کرتے تو بہت اچھا رہے پاکستان کی طرح سے بیٹ اٹیک ہوا ہے کل بھی ہمارے ایک نیجر پاکستان باز نہیں آ رہا ہے لیکن اس کو بہتر ریپلائی اسی دن دے دیتی ہے ہماری فورسی جو خبریں یہاں نہیں آتی ہیں ہماری سینہیں بہت مجبوتی کے ساتھ پاکستان کا جواب دے رہی ہیں اس کا جو انفیلٹریشن وغیرہ پوری طرح سے کنٹرول میں ہو لی پارا وہ بہت فرسٹیٹیٹ ہے وہ چاہتا تھا ہمارے یہاں پنچات کے چناؤ نہ ہو چناؤ ہوئے بہت دکھی ہے اور اس پہ اس نے بوکھلا کے سلاوت دین نے یہ کہا کہ کچھ کرو یہاں کے ٹیرریسٹ کو وہ کچھ کرنے ہی پا رہے ہیں فورسز اور لوگ لوگوں کا بھی اب ہم کو سپورٹ مل رہا ہے وہاں پوری طرح سے گھاٹی میں امن و امان ہیں نیشنل یوتھ ڈے پر آج نیشنل میڈکوز اورگنیزیشن کی طرف سے جی ایم سی کے بلڈ بینک میں رکتدان شیور کا ارجن کیا گیا جس میں لوگوں نے اپنا رکتدان کیا تاکہ ان کے دیئے گئے رکت سے کسی کی جان بچائی جا سکے اس موقع پر ڈاکٹر سومیت سمریال مکھیروب سے اپستے تھے انہوں نے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ رکتدان کرنے کی اپیل کی جیسے کہ ہم نیشنل یوتھ دے ہیں اور ہم نیشنل میڈکوز اورگنیزیشن کہ ڈاکٹر سکولنس نے ہم نیشنل میڈکوز اورگنیزیشن اور ہم سب رکت دن کر کے ایک سمال سیوہ کا کالی کریں گے اور بھی نیشنل میڈکوز اورگنیزیشن اور بھی میڈکوز اورگنیزیشن اور اویرنیس کرتی رکھتی ہے پر اس بار ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم رکت دان کریں گے کیونکہ رکت دان ہی جیوندان ہے یہ کوئی عام دان نہیں ہے یہ بودھ بڑا دان ہے کیا تکے کہ سمیہ کی مانگ ہے کہ آپ رکت دان کرو ہم آپ کو جیوندان کریں گے ایک سمیہ کیا سباہ شدر موس گولتے تھے کہ آپ ہم کو امدو ہم آپ کو ازادی دیں گے اور آج سمیہ کی مانگ ہے کہ آپ رکت دان کرو ہم آپ کو جیوندان کریں گے اور میں آپ کے مادی سے سماج کو بھی یہ میسج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب آگے آئیں اور رکت دان کیجئے ہمارے میں بہت بڑی دار میں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ رکت دان کرنے سے ہمیں تنمزوری ہوتی ہے شریف میں برا پرواہ پڑتا ہے پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کوئی برا پرواہب نہیں پڑتا اس سے ہمیں بہت بڑا خائدہ ہے اس سے ہمیں ہوتے ٹائے کینسر کی برماری سے رجات ہوگی ہے اور میں سب سے احیر بات ہوں آپ کے مادی سے کہ آپ سب آگے آئیں اور آپ دانت ہیں آپ کو آپ کو آپ جب جرہ میں آج سیڈی ریلیز کے سلسلے میں کارکرم کائچن کیا گیا جس میں گائک مہندر پینچنوی کے ڈوگری گیتوں کی سیڈی ڈوگری مکھیر مٹھی نے چھوڑیوں کو ریلیز کیا گیا کلچول اکیڈمی کے اترکت سچیف ڈوکٹر ارویندر سنگھ امن اس موقع پر مخیاتی تھی انہوں نے سیڈی میں کام کرنے والے تلاکاروں و گائکوں کو سمما نے پھکیا ایک میسیج ہے اس میں آجاستا ہے کہ ڈوگری بولو جڈا ساڑا کلچر ہے بڑا رچ کلچر ہے اسی سارے جنہیں اپنا ہو پہلے جوانا ہوں تھا کہ لوگ دودھ دیں کیوں بغیرہ کھانتے ہیں لوگ ان یہ سیتہ ہوں یا کوشنیاں لڑتے ہیں پر آج دہ ٹائم ہو آئی دہ موموز پیسے برکر بغیرہ انہیں یہ جگہ لے لاتے دی ہیں یہ دی وجہ کہنے جڈا ساڑا کلچر ختم ہو تھا ایم ایل سی رمیش اروڑا نے آج جمہو میں ایک پریس کانفرنس کا آجن کیا جس میں انہوں نے ڈوگرہ سنسکرتی کو بڑھاوا دینے پر زور دیا اور کہا کہ ہماری سنسکرتی خطرے میں پڑی ہوئی ہے اور لوگ اپنی پہچان کو کھوتے جا رہے ہیں اسی لیے کل جمہو میں چھجہ پرتیوگیتہ کا آجن کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں اور اپنی سنسکرتی سے جڑے رہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نئی شروعات نہیں کر رہا شروعات تو بہت دیر سے جمہو کی پہچان کی تھی جو رائے جنگو لوچن کے سمیں شہر و بکری کو پانی پیتے ہوئے دے کر ہوئی تھی کہ یہاں پر ایک شہر بسا تھا یہاں کا کلچر دولپ ہوا تھا جس کلچر کو ڈوگرہ کلچر کہا گیا تھا ویڈی پیسے آر ٹائم جس ڈوگرہ کلچر نے سب کو گلے لگایا ارسپیکٹیو آر ٹائپ آف رفوجیز جن کو گلے لگایا زمین بانٹی ہے اپنی نوکریوں بانٹی ہے اپنا رینزین بانٹا لیکن اب ان کی سٹیئی آگئی کہ ان کی اپنی پہچان خطرے میں ہے ان کو یہاں سے مائیگریٹ ہونا پڑ رہا ہے ان کو پہار جانا پڑ رہا ہے نوکریوں کے لیے ان کی ایڈنٹیٹی خطرے میں ہے مجھے لگایا ہے کہ وہ دیش بکتی کی پورے دیش بر میں مثال ایسی نہیں ملے گی جو جمہوں کی مثال ہے پورے دیش کا ڈونڈ لیے وہاں پر اس پرکار کا مند کسی نے نہیں بڑا دکھایا ہوگا لیکن اب جب پہچان ان کی جو ختم ہوتے جا رہی ہے اس کو پہچان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا کلچر ہیریٹیز زندہ کرنا پڑے گا اور وہ ہمارا سب کا کلچر ہیریٹیز ہے اس لیے کل ایک چھجہ کمپیٹیشن کے ناتے دیوزنر کمیشنر صاحب ڈی سی صاحب یہاں پہ کمیشنر مونسپل کمیشنر صاحب ان سے کوئی وزن کیا ہے انہوں نے اسیپٹ کیا ہے بول ہوگی شامل ہوں گے کچھ ایمیل سے ہی شامل ہوں گے یہاں کی جنتہ شامل ہوگی عام آدمی کے لیے انہوں نے ہوتا ہے کہ آئیے ایک بڑا سنگر جو ریوائیول کا شروع ہویا ہے اس میں شامل ہو تب ہی دیش بکتی بچے گی تب ہی انسانیت بچے گی تب ہی کوم بچے گی تب ہی آئیڈنٹری بچے گی دوہرہ کلچر تب ہی بچے گا جس کے پیچھے گلولیس پر یہ ہسٹری ہے اس لئے آئیے اس کے لئے شامل ہونے کے لیے اس کی شروعات کل شجہ کمپیٹیشن سے کی گئی ہے یہ انت نہیں ہے یہ سمبالک شروعات ہے سوامی ویویکانند کے 156وی جنتی پر آج ویویکانند چوک جموں میں شد دھانچلی سمارو کا ایجن کیا گیا جس میں وارڈ نمبر 7 کی کورپوریٹر ریتو چودری نے سوامی ویویکانند کی پرتیمہ کو فول مالائیں پہنا کر اپنی شد دھانچلی ارپت کی اور ہندو سماج کیلئے دیئے گئے ان کے یوگتان کو یاد کیا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی جیسے کہ آپ سب جانسے ہو آج ویویکانند کی بچ اینورسری منائی جاتی ہیں اور آج ان کی 156 بچ اینورسری ہیں تاکہ وہ جو ہندو دھرم کے ایک سنت تھے جو کہ انہوں نے سوامی ویویکانند جی ایک نیشنل جوت دے آئیڈل دے کے آئیڈل بھی تھے تاکہ ان کا جو آج ویٹ اینورسری کا دن بھی منایا جا رہا ہے اور نیشنل جوت دے کے بھی آئیڈل تھے اسی کا دن بھی آج منایا جا رہا ہے وہ ایک ایسی سنت تھے جو ہندو درم اور پریم ہندو درم اور پریم بائیچارے کے بچار کو مانتے تھے وہ سب کو یہی ادیش سندیش دیتے تھے کہ بائیچارے کے ساتھ اور پریم پیار کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ جو انہوں کی ایک شکانزوں میں ان کو 1193 میں ان کا ایک واشن ہوا تھا انہوں نے وہاں پہ امریکہ کے لوگوں میں جو انہوں نے واشن سٹارٹ کیا تھا وہ سب سے پہلے انہوں نے بائی بہنوں کے بیچار سے سٹارٹ کیا تھا اگر وہ بائی بہن سب کو وہاں پہ ادیش دے سکتے ہیں کیا ان کا ادیش ہم سب کو نہیں ماننا چاہیے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب کو بھی ان کے ادیش کو ماننا چاہیے ایسی انہوں نے پریم پیار اور وائچارے کا سندیش دیا ہے میں اپنے سبی سدستروں اپنے سبی میمبر اپنے دیشور کے لوگوں کو سبی کو یہ چاہتی ہوں کہ آج کیوں ان کا سندیش انہوں نے ایک سو پچی سال جو پہلے دیا تھا آج بھی ان کے سندیش میں ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس سندیش کو ہمیں اپنا عجاش مان کر ہی چلنا چاہیے سیار پیف کے ایک سو چھاسویں بٹالیا نے سوک ایکشن پروگرام کے تہت پندرہ بچوں کو بھارت درشن کے لیے دروانہ کیا یہ بچے دلی مینگلور اور محسور کی اتحاسی دھروہر دیکھیں گے اس دوران آجت ایک کائرکرم میں ڈی آئی جی سیار پی ایف ایسی کاؤپ مکھیاتی تھی تھے انہوں نے بھارت درشن میں لیے جانے والے بچوں کو ٹور کیلی شب کامنا ہے دی اس دوران بچوں نے بھی سیار پی ایف کا شکریہ دا کیا اس موقع پر ایک سو چھاسویں بٹالیا کے کمانڈنٹ آشیش کمار نے بتایا کہ یہ سات دنوں کا ٹور ہوگا اور اس سے بچے دوسرے راجوں کی سنسکریتی سے روح پر روح ہوں گے ایک انٹرنل سیکرورٹی فورس کے روح میں یہاں پر تینات ہے آپ دیکھ رہے ہوئے کہ سیار پی ایف یہاں پر کئی پرکار کی جمعہواریاں کرتی ہے انہیش کی سرکچہ ہے بیسنو ماتا بھون کی سرکچہ ہے اس کے علاوے اور بھی آپ جی کئی پرکار کی یہاں پر آپریشنل کمیٹمنٹ سیار پی ایف کے پاس ہے اور ان جمعباریوں کا نربان وہ بڑی آسانی سے بڑی اتمنان سے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہمیں ساتھ کوشیس رہتی ہے کہ ہم جس چھتر میں تینات ہیں وہاں کے لوگوں کے ہمارا رافتہ اچھا ہو ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنس اچھے ہو ان کے ساتھ ہمارے سماندھ اچھے ہو اور اسی کارکرم کی یا اسی پریاس کی کڑی میں آج ہم نے یہاں سے پندرہ بچوں کو بھیجا ہے جو اسی چھتر کے ہیں ایسے بچے ہیں جو کی آرثیک روپ سے تھوڑے سے کمجور ہیں تاکہ ہم انہیں بتائیں کہ یہاں کے بہار بھی دنیا ہے آپ دیکھیں آپ ہندوستان کے الگ الگ بھاگوں کا آپ آنند لیں آپ سمجھیں کہ ہمارا دیش کتنا بڑا ہے ہماری سنسکرتی کتنی مہان ہے یہاں کے لوگ کتنے مہان ہیں اور نشندے ایسی باتیں بڑی اچھی ہوگی بچے جب وہاں سے بہار سے سیکھ آئیں گے لوگوں سے سیر کریں گے ان کو بتائیں گے اپنا گیان باتیں گے اس پرکار کے کارکرم CRPF کی جتنی بٹا لینے ہیں وہ ساری آجت کر رہی ہے اور اس کا اکمات تودے سے کہ لوگوں کے بیچ میں یہ بھاونا بتانا یہ بھاونا پیدا کرنا کہ ہم ان کی سرکشہ میں ان کی سنگرکشہ میں اور ان کی شویدہوں کے لیے ہاں پر تک کتنی دن پی اچھی بیبھا کے اسثائی کرمچاریوں نے اپنی مانگو کو لے کر شنیوار کو رس پرامی زوردار طریقے کے ساتھ پردرشن کیا تثہ سرکار کو چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر جلد ہی ان کی مانگو کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ اگر آندولن کرنے کو مجھپور ہو جائیں گے جمہو کشمیر پی اچھی آئی ٹی آئی ورکر لینڈ اونر ایسوسیشن کے پردھان تنویر حسین نکاکو پچھلے کئی مہینوں سے پردرشن کر رہے ہیں لیکن سرکار دوارہ ان کی مانگو کو پورا نہیں کیا جا رہا لیکن سرکار بار بار ہم ساتھ دھوکے کر رہی ہے تو یہ دیکھتے ہوئے آج یہ ہماری سب ڈیوزن ایک آرس پورا مجھے پڑتی ہے آج چھوڑے سے کوئی پانچ پسنٹ لوگ یہاں پہ کٹا ہم نے کیے ہیں اور چودہ تاریخوں جو پندہ تاریخ پدہان منطری کی وزٹ جمہو کشمیر میں ہیں پدہان منطری کو یہ میسیج دیتے ہیں آج آرس پورا سے اور آج دکھ سے یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ اسی ایریے کی ویدائی جو پیچی منطری بھی تین سال کا کاریال جنہیں پورا کیا لیکن سواہی دھوکے کے ان ورکوں کو کچھ نہیں ملا اور یہ وہی ورکر ہیں جو ان کو جھاجوں پڑھاتے ہیں جو کرسی میں بٹھاتے ہیں اور جو جمہو کشمیر میں گراتے ہیں وہ یہی ورکر ہے آج آپ کے مادن سے جمہو کشمیر کے ان کوئلشنی مجھول ہے یہاں پہ سرکار منطری ان کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر دوہزا انیس سے پہلے پہلے ہمارے مددوں کو حل لی کیا تو آپ دیکھو گے جمہو کشمیر میں ایک بہت بڑا بدلہ ہو آئے گا اور یہاں پہ میدوروں کی گریبوں کی کسانوں کی سرکار ہوگی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا لوڑی کے تیہار کے بارے میں لوگوں کو جاگروپ کرنے کے ادیشے سے ٹیم جمہو ڈوگرا واریئرز وہیریٹیج جمہو کی طرف سے آج اسی اپلکش میں مبارک منڈی سے رگنات مندر تک ایک شعبہ یاترہ نکالی گئی جس میں بچوں نے چھجہ ڈانس وڈنڈارس پرستت کیا اور یاترہ کی شعبہ بڑھائی اس یاترہ کا لوگوں نے بھی ہر چگہ سواگت کیا اور اس میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا نیشنل کونفرنس دورہ گاؤں رٹھانا میں آج جت ایک کارکرم کے دوران کافی سنکھیا میں نو نرواچت تنچو سہیت انہے لوگوں نے پارٹی کا دامت داما پارٹی کے پردیش سچے ورتن لال گپتہ اس موقعے پر مکھے روپ سے موجود تھے جبکہ یہ کارکرم پارٹی کے ورشت نیتا رمیش لال موٹن کی اردھکشتہ میں آجت ہوا اس موقعے پر کافی سنکھیا میں لوگ موجود رہے پینچ اور سرپینچ سائبان نیشنل کانفرنس میں جائن کر رہے ہیں جناب موٹن صاحب کی سرپرستی میں اور جلجید جی کی سرپرستی میں ہم لوگ ان سب کا اپنے نیشنل کانفرنس پریوار میں سواگت کرتے ہیں اور ان کو پورا جکین دلاتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اس لاکے کی ترقی کے لیے کوئی بھی قصر باقی نہیں چھوڑے گی اب وقت آگیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے تمام بھرکر اپنے آپ کو گیر اپ کرے کہ آنے والا جو چناو ہے اس میں جیدہ سے جیدہ نیشنل کانفرنس کے ایمیلے چنکے آئیں اور ہم یہاں اپنے بل بوتے پر سرکار بنائیں آنے والی سرکار جمہو کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس کی ہے اور نیشنل کانفرنس کے سوائے جمہو کشمیر کے اندر کوئی اور حکومت چلا بھی نہیں سکتا آپ نے دیکھا کہ پچھلے الیکشن جو چھ سال کے لیے آپ نے منڈیٹ دیا تھا تین سال کے اندر اندر ہی ناکامی کی وجہ سے سرکار کی نکمی سرکار ہونے کے بابجود یہاں کے جو چنے ہوئے نمائن دیتے ہیں نکمے ہونے کے بابجود یہ سرکار جو چلی گئی اور تمام اسمبلی جو ہے یہاں کی اسے ڈزارب کرنا پڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورا محول پوری ریاست کے اندر نیشنل کانفرنس کا محول بنا ہوا ہے اور نیشنل کانفرنس یہ ایک وائد پارٹی ہے جو اس ریاست کو آگے لے جائے گی گروہ نارک ایڈوکیشنل ٹرسٹ کنجوانی کی طرف سے سردی کو دیکھتے ہوئے آج بھاگواتی نگر کشت آشرم میں کشت روکیوں میں کمبل وطرت کیے گئے ٹرسٹ کے اتیکش پروفیسر ہربند سنگھ کی دیکھ ریکھ میں یہ کارکرم ہوا جن کا کہنا تھا کہ ٹرسٹ سمیں سمیں پر آشرم میں ان لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے اسے ہر سوار ایتے کشت آشرم میں چاہ کے ان لوگوں کو کمبل آٹھا چاوز اور چیزیں ایڈی ہیں انہ دی جھوڑ دیا وہ انہوں نے غندے رہن دیا اے ساڑے تاسدہ لڑا ہے ایک اہم ہے کہ کشت روکیوں نے مدد کرنی ہے آتے انہوں اگاپ گا چزوی کی جھوڑ پر انہوں نے آتے انہوں نے مدد کرتی جانی ہے سائنس کولے جمعو میں کرسٹین کمیونٹی کی طرف سے 6 جنوری 2019 سے جاری باروی کرسٹین فوٹبال گول کپ ٹورنمنٹ کے ساتھ میں دن آج ڈی ایل ایف انتناک و گانتی نگر کی ٹیم میں میچ کھیلا گیا جس میں دونوں ٹیموں نے کھل کر اپنے کھیل کا پردرشن کیا کرسٹین کمیونٹی کے چیئرمن ڈیویڈ مسیح نے اس ٹورنمنٹ کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دی کہ یہ ٹورنمنٹ 20 جنوری تک جاری رہے گا اور اس میں جمعو کشمیر کے علاوہ باہری راجوں کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں آپ کو اس چیز کا یم ہوگا پتا ہوگا کہ ہر سال ہم یہ میگا ٹورنمنٹ جو ہے آفٹر کرسپس یہ ہم کرواتے ہیں اور اس ٹورنمنٹ سے ہمارا جمعو اور کشمیر کا اور نارزون کی ٹورنمنٹ کا تھوڑا آنا جانا لگا رہا تھا جسے ہمارا فتبال کا تھوڑا سا بچوں کو بڑاوہ ملتا تھا اور یہ جو ٹورنمنٹ ہم اس وقت کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے چھے تاریخ سے شروع کیا تھا ایسے اوپننگ میچ اور کوشش کرنا ہے کہ ہم یہ بیس تک نکال فائنل کریں اس کا اگر موسم میں جالدہ دی تو ہم بیس کو اس کا فائنل کریں گے اور اس میں ٹورنٹی سیون تائس ٹیمیں جو ہیں فتبال کی ٹیمیں ویلی سے آئی ہیں اور کچھ جمعو کی ٹیمیں جو بھاڑ ہو جاتی ہیں ڈیجیٹل انڈیا یوچنا کے تحت سرکار چاہے گاؤں میں وکاس کی لاکھ داوے کرے مگر آج بھی کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں وکاس کا ابحاب ہے انہی گاؤں میں جمعو کے نگروٹا کشیتر کی پنچ گرائی پنچات کا سن پوڑا گاؤں ہے جو جمعو سے زیادہ دور نہ ہوتے ہوئے بھی کشیتر کا پچھڑا ہوا گاؤں ہیں پیش ہے ایک رپورٹ دیش میں ڈیجیٹل انڈیا کا نارا لگاتار دیا جا رہا ہے تاکہ دیش اور دیش کے لوگ وکاس کر سکیں سرکار دیش کے ہر شہر کے ساتھ ساتھ گاؤں کے ہر کونے میں بھی وکاس کی داوے کرتی ہے لیکن حقیقت اس سے ایک دم پرے ہے سرکار چاہے کچھ بھی داوے کرے یا اپنی پیٹ تھپ تھپھائے لیکن ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جو سرکار کے ان داووں کی پول کھولتے ہیں ایسا ہی ایک علاقہ ہے جمو کے نگروٹا شیطر کے پنج گرائی پنچائت کا گاؤں سن پیڑا ایسا نہیں ہے کہ یہ گاؤں شہر سے کوئی بہت دور ہے یا شیطر کا کوئی دور دراز علاقہ ہو بلکہ یہ گاؤں نگروٹا میں جمو کشمی راشفری راجمارک سے قریب 15 کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن دیکھنے میں یہ گاؤں کسی شیطر کا دور دراز پچھڑا ہوا علاقہ ہی لگتا ہے اب بتاتے ہیں کہ نیشنل ہائیوے کے نزدیک ہونے کے باوجود بھی یہاں کیا کیا سویدھائیں اپلپد ہیں ستھانی لوگوں کے مطابق گاؤں میں 8 سے 10 ہی گھر ہیں جس میں ہندو اور مسلم دونوں سمودائے کے پریوار رہتے ہیں لیکن ہائیوے کے نزدیک ہونے کے باوجود بھی یہاں شہر تک آنے کے لیے سڑک سمپرٹ نہیں ہے جس کے چلتے لوگ بڑے بڑے پتھروں پر چل کر آتے ہیں گاڑی کی صوبدہ نہ ہونے کے کارن ستھانی لوگ اپنے گھوڑوں اور کھچروں کے سہارے شہر پہنچتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے نیواسی مہینے میں کیول ایک ہی دن گھوڑوں پر سامان لینے شہر آتے ہیں اور مہینے بھر کا سامان لے جاتے ہیں لوگوں کے مطابق علاقے کے زیادہ تر لوگ کھویا بنانے کا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہر روز دودھ پہنچانے شہر تک نہیں آ پاتے یہی نہیں علاقے کے کچھ ہی گھروں میں نل کی سوویدہ ہے پر زیادہ تر گھروں کی نظر علاقے کے ایک تالا پر ہی رہتی ہے کہ بارش ہو اور یہ تالا بھر سکے تاکہ انہیں پینے پانی مہینہ ہو سکے ایجوکیشن سسٹم بھی علاقے میں شونی کے برابر ہے اور اس کے چلتے بچوں کو دور سکول جانا پڑتا ہے لیکن سڑک اور گاڑیوں کے ابحاو میں بچے سکول نہیں جا پاتے ستھانی لوگوں کا آروپ ہے کہ کئی سرکارے آئی اور گئی لیکن ان کی مشکل حل نہیں ہوئی انہوں نے گورنر سے ان کے علاقے میں سب جیسی بنیادی سویدھاؤں کی گوہار لگا رہے ہیں ہر سرکار سے نا امیدی ہی ملنے کے باد اب ان کی امید گورنر پر جا پہنچی ہے اور امید ہے کہ انہیں نا امیدی نہیں حاصل ہوگی ملنے امید ملنے ملنے نیشنل آئی بھے کم سے کم بھی سات کلومیٹ روپ رہے ہیں اور اس موڑا سنن پیڑا سی آخ نیا تھا اور ایک ایسا ساڑی پنچائد ایک ایسا کون نا جی دا کہ اس اس کی بڑے باری کئی آنا ہو اگر پہلے دو دن سلا کرنا پونتی ایسا سنن پیڑا جانا اور میں آس کی پوچھ گئے پانی بندوبستر چاہی دا راستہ کی جا کے نئے جا کے مطلب سی نان لگ ہونتا ہے اور یہ جی لوگ اپنا جانور رکھے مال میں بیشی رکھے دا یہ بڑی مشکل کرنے اپنا گزارہ کردیں اور اپنا پتر بگیر دو گتر اور انہیں جانا ہونتا جی 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 سنا رو سنا 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 جی بینت بینت پتھر چمکی دی اور انہیں خطر ناگ رست اور اسی لینے جانا باست کوئی سبی دانی بڑی مشکل کنی برس بیشی 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 سنین کمار سون پلس چانل جمو اور ابنت میں چلتے چلتے ایک نظر آج کی پرمو خر سرکی اپر نوشائر سیکر ملو سی پر دو آئی ای دی بلاس ایک میجر اور ایک جوان شہی ڈوڑا میں آگ لگنے سے دو گھر چار دکانے جنی لوگوں نے پردرشن کر مانگا ستھائی فائر سٹیشن جاری نوٹوں کے ساتھ تین گرفتار ایسو جی اور سینہ نے سینک ترود سے لگایا تھا ناکا اور پہاڑوں پر تازہ ترسپاری جمو سینگر ہائیلوز کا ٹرافک رکھا آج بارش کی چیز تاپی سیول پلس ہیڈلائنز میں آج بس اتنا ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہے ہیں سیول پلس ہیڈلائنز نمسکار